تو آپ کے لئے ایک اور شیئر لے کر آئے ہیں رتن انڈیا انٹرپائزز اور میں ہوں آپ کا دوست نبی تو دیکھیں یہ ایک ایسا شیئر ہے جو آپ کو کروڑ پتی بنانے کا دم رکھتا ہے بس کوشن یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے پیشنس کتنے ہیں کہ آپ یہاں پر لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں دیکھیں سیونٹی فائی پوائنٹ ایٹی فائی روپیز کے راؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے لگ بھگ اپنے فیفٹی ٹو ویک ہائی کے پاس آئے اس شیئر میں میں نے بائنگ کی تھی دس گیارہ بارہ روپی کے راؤنڈ تھا تب بھی ویڈیو بنا کے میں نے کہا تھا کہ اس کے اچھے دن آئیں گے آ چکے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس شیئر کی سب سے جو مجھے خاص چیز لگتی ہے کہ گورنمنٹ بہت ساتھ دیتی ہے ان کا پی ایل ایس کیمز کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں ڈرون سسٹم میں یہ کام کر رہے ہیں موڈی جی کی بھاشن میں ان کے بارے میں ڈسکس ہو چکا ہے تو وہاں سے لے کے چلیں تو کمپنی ایک اچھا کام کر رہی ہے سب سے جارہ ہولڈنگ پر موٹر کے پاس ہے ایف آئیز نے بھر بھر کے پیسہ لگایا ہوا ہے ایلیکٹریکل بائکس میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈرونز میں کام کر رہے ہیں فاسٹ مووونگ کنزیومر میں کام کر رہے ہیں ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں پتہ نہیں نجہ نہیں کتنی سیکٹر ہیں جن میں یہ سٹوک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور پچھلے پانچ دنوں میں چار پسینٹ کی گیراوٹ پچھلے ایک منت میں ستائیس پسینٹ کے پاؤزٹیوی ریٹرن چھے منت کی بات کریں تو تقریباً سو پسینٹ کے پاؤزٹیوی ریٹرن پچھلے ایک سال میں اکوینجا پسینٹ کے پاؤزٹیوی ریٹرن اور میکش چارل تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بارہ سو پسینٹ کے پاؤزٹیوی ریٹرن سوک نے نکال کے دیا ہے اب فائنیشل سے دیکھیں تو وہ بھی بہت زبردست ہے ریوینیو ایٹین پسینٹ اپ ہوا نیٹ انکم تھرٹی سکس پسینٹ اپ ہوئی لیو ٹی پی ہے تھرٹی سیون پسینٹ اپ ہوا بس آپریٹنگ انکم ہے جو ہلکی بھلکی ہمیں تنگ کرتی ہے اب جو سب سے جو اچھی چیزیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بری چیزیں تو سب ہی بتا جاتے ہیں کہ یہ مارکٹ کیپ اب دس ہزار کروڑ سے اوپا جا چکی ہے پر موٹر ہولنگ سیونٹی فائن پسینٹ کی ہے اور اس کے بارے اگر بات کریں ایف آئیس کی تو تقریباً دس پسینٹ کی ہولڈنگ ان کی ہے یعنی کہ تقریباً تقریباً ایٹی فائن پسینٹ کمپنی کا تو یہ پر موٹر اور ایف آئیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی نہیں ہے آپ کو سانس لینے والے سیلز کمپنی کے 162% نکریز ہوئے ہیں اور کمپنیاں ابھی گروئنگ فیس میں ہیں کمپنیاں ابھی سٹرگل کرئی ہیں خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو جس کا ایمپیکٹ یہ پڑتا ہے کمپنی شاید آپ کو اتنی چاہرہ پرومیسنگ نہ لگے بات چھوٹی کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی پیسہ لگا دیا اور کمپنیاں اچھا پروم کر گئی تو آپ کی بس چاندی ہے کچھ چونیندہ سٹوک پکڑنے ہوتے ہیں جن 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 والا نے جیسے کی ٹائٹن پکڑا تھا اور ان کی چاندی ہو گئی سیم کچھ ایسے سٹوکس ہیں ابھی بھی مارکٹ میں ہیں انہی میں سے ایک سٹوک ہو سکتا ہے رتن انڈیا انٹرپائزز جو آپ کی زندگی بزل دے میں نے خود یہاں پر بہت بڑا ماؤنٹ انویسٹ کیا ہوا ہے شاید میں نے کبھی کسی پینی سٹوک میں میں اتنا پیسہ نہیں لگایا جتنا میں نے اس میں لگایا تھا ہوگی کمپنی پرومیسنگ لگ رہی تھی تو یہاں سے لے کے چلیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے لیکن کچھ چیزیں یہاں پر بھی خراب ہے جیسے کی کمپنی کے بعد بارہ سو ستر گروڑ کا کرزہ ہے جبکہ کمپنی کے بعد ساڑھے چار سو پانسو کروڑی پڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک ایشیو رہنے والا ہے لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے وولیم بہت زیادہ طریقے سے بڑھ رہا ہے اور ٹیکنیکل چارٹ پر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں تو کمپنی اچھا پروم کر رہی ہے اس کے بعد اگر ہم انویسٹرز کی بات کریں تو ڈی آئی تھوڑا سا تنگ کرتا ہے بہت ڈی آئی بھی دھیر دھیر اپنی ہولڈنگ بڑھا رہا ہے اور یہاں پر پبلک کی ہولڈنگ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے تو یہ ایک ایشیو رہنے والا ہے اب بات کرتے ہیں کیش فلو تو دیکھیں کمپنی کا جو کیش فلو ہے وہ بھی نیٹ کیش فلو پہلے نیگٹیب میں بھی جا چکا تھا تو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں ابھی فائنلی پروفٹ میں آ چکا ہے پوزٹیو آ چکا ہے مارچ دوزار تیس میں تیس کروڑ کے راؤنڈ تھا یعنی کمپنی جو کام کر رہی ہے پیسہ کماری ہے وہ پیسہ کمپنی کے پاس آ بھی رہی ہے نہیں صرف کاغ جو میں ہے ہاں کمپنی نے دس کروڑ کا پروفٹ کر لیا بیس کروڑ کا پروفٹ کر لیا تو کمپنی اسے بڑھا بھی رہی ہے سیکنڈ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کمپنی کے جو ایسٹس ہیں وہ بڑھے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے پہلے کمپنی کے ایسٹس گیارہ ہزار کچھ کروڑ تھے پھر کم ہوتے گئے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ایٹی فائیو کروڑ سے لیکے تین ہزار کروڑ تک وہ بڑھے ہیں اور پچھلے ایک سال میں تو تقریباً تقریباً ایک ہزار کروڑ کے ایسٹس کمپنی نے نئے جوڑے ہیں کرزہ لگہزار کمپنی کم کر رہی ہے یہ بھی ایک اچھا سائن ہے ریزرب میں کمپنی کا پاس پیسے تھے لیکن کمپنی اسے کہیں نہ کہیں انویسٹ کر رہی ہے تو ان کی انویل ریپورٹ بھی کافی دارہ انٹرسٹنگ رہتی ہے ہر چیز کمپنی کی فیور میں ہے تو پرسنلی مجھے تو ایسا لگتا کہ شیئر میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں بھر بھی کوئی قویری ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیس میسج کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھ ایڈ وائز دیں